بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو مائی چینل آئی ہوب سب خیریت سے ہوگے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریلے اور پیاس کی سبزی جو کہ بلکل بھی کروے نہیں بنے گے اور ٹیسٹ بھی ان کا بہت مزے کا ہوگا تو چلیے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک راہی میں آئل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک کلو کریلو کا چھلکہ اتار لیا تھا اور اب انہیں فرائی کروں گی کریلو کو آپ نے ہمیشہ ہائی فلیم پہ ہی فرائی کرنا ہے کریلو کو ہم چھلکہ کیسے اتارے گے ان کو کیسے فرائی کرنا ہے کتنے ٹائم کے لیے اور کیسے انہیں سٹور کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کریلو کی جو کرواہت ہے وہ کیسے ختم کی جا سکتی ہے یہ سب کچھ میں آپ سے پہلے ہی ایک ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں جس کا لنک آپ کو دسکرپشن بوکس میں مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو لازمی وچ کریے گا تو یہاں پہ کریلو کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور جو اس کا ایکسٹر آئیل ہے اسے میں سیپلٹ کر لوں گی سب سے پہلے ہم پیاز کا مسالہ ریڈی کریں گے اس کے لیے میں نے ایک کپ آئیل لیا ہے اور اب اس میں چھے بھرے سائز کے پیاز ایڈ کر دوں گی جن کو میں نے کچھ اس طرح سے بڑی پڑی کٹ کر لیا تھا اور اب ہم اسے ہائی فلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کرے گے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے کہ پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہونا سٹارٹ ہو چکے تقریباً دو منٹ کے لیے میں نے اسے ہائی فلیم پہ فرائی کیا تھا اور اب اسے کور کر کے رکھ دوں گی لو فلیم پہ تقریباً دس منٹ کے لیے لیکن اندر ہی اندر میں وقت میں وقت سے چمس سے اسے ہلاتی رہوں گی تاکہ پیاز جو ہے وہ برطن کو چپکے بھی نہ اور ایکولی کوک بھی ہوتا رہے تو یہاں پہ پیاز جو ہے وہ کافی حد تک سوفٹ ہو چکے اور دوبارہ سے میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پیاز کو مجھے لو فلیم پہ رکھے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے تھے اور یہ اب اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کروں گی جس میں شامل ہے نمک ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹیبل سپون اور ہلتی پاوڈر اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون یہ تمام مسالے ہم نے پیاز میں ایڈ کرنے کے بعد انہیں اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر مسالوں کو مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تین بھرے سائز کے چوب کیے ہوئے ٹیماتر اور ٹیماتر ڈالنے کے بعد ہم ان مسالوں کی ہائی فلیم بھی بھنائی کرے گے جتنی زیادہ مچھے سے مسالوں کی بھنائی کرے گے سالن کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا ہی مزے کا بنے گا تو یہاں پہ میں ہائی فلیم پہ اس کے اچھے سے بھنائی کر لوں گی اور اس کے بعد تقریباً دو سے تین منٹر کے لیے میں اسے لو فلیم پہ کور کر کے رکھتوں گی تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور مسالہ جو ہے وہ آئل چھوڑ دے تو یہاں پر آپ چیک کریں کہ مسالے نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اور جو ٹیماتر ہے وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں مسالہ ہمارا ریڈی ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی فلائی کیے ہوئے ایک کلو کریلے اور انہیں ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹر کے لیے لو فلیم پہ کور کر کے رکھ دے گے تو یہاں پر آپ چیک کریں کہ کریلے جو ہے وہ اچھے سے کک ہو چکی ہیں اور سب سے لاسٹ پہ میں اس میں پانچ سے چھے سبز مرچی ایڈ کرنے کے بعد انہیں مکس کروں گی اور پھر سے ہم ایک سے دو منٹر کے لیے لو فلیم پہ کور کر کے اسے رکھ دے گے تو یہاں پر ہماری کریلے پیاز کی جو سبزی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور سب سے لاسٹ پہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی گرم مسالہ پاودر ون ٹیبل سپون اور اس میں جائے گا دھنیا پاودر ون ٹیبل سپون دونوں ڈرائے مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے انہیں اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ ہم کر دے کے فلیم کو آف کریلے پیاز کی سبزی ہماری ہو چکی ہے ریڈی اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لے گے تو یہاں پر ہم ایک پیارا سا پرتن لے گے اور اس میں ہم کریلے پیاز کی سبزی کو نکالنے کے بعد سب سے لاسٹ پہ اس کو گانڈش کرے گے سبز مرچے اور فریش دھنیا کے ساتھ تو یہ تھی ہماری بہت ہی مزتدار اور جھٹ پر کریلے پیاز کی سبزی امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس ریسپی کو گھر پیاز بھی ٹرائی کریے گا اور مجھے کمر سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ